دن کا شروعات ہوا تھا میرا ساپنگ کرنے سے مجھے لینا تھا ایک گاؤن لیکن یہ ڈریس مجھے بہت پسند تھا لیکن میرے کسی بھی دوست یا فیاملی کو یہ ڈریس پسند نہیں آیا جسٹ بکرز اس کا کلہ اس کے بعد میرے سارے دوست اور فیاملی نے بتا دیا کہ آپ کو لینا ہے ایک بولٹ کلر جو بہت زیادہ برائٹ لگے کیونکہ یہ آپ کا انگیجمنٹ ہے تو آپ کو تھوڑا سا اچھا دکھنا پڑے گا حالانکہ دماغ میں بہت سارے چیزیں چل رہا تھا موڑ بہت جاتا آف ہو رہا تھا سوئنگ سو رہا تھا چلی یہ دیکھئے میرے سکل کا حالت جو کی بارہ بجا ہوا ہے ہیار کا حالت تو نہیں بولوں گی تو اچھا ہے میں تھوڑا سا آئلنگ کر دی تھی میں میری ماما کے ساتھ بھوگنے شورت سے گھر جا رہی تھی آپ جسے بھوگتے ہیں نا میں انہیں ماما بولتے ہوں ٹھیک ہے اور اس دنہ دھوپ بہت زیادہ تھا 39 ڈگری ہو رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ میں کتنی جلدی گھر پہنچ ہو کیونکہ میں بہت زیادہ ہیٹک جننی ہو گیا تھا تب تک مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا راستہ میں ٹرافک میں بھی بھرس گئے تھے تو میں میری ماما کو بولی یہ میری دوست لوگ ہیں تو میری ماما آپ لوگوں کو ہائی بول رہے ہیں تو شروعات ہو رہا ہے یہاں سے میری گاؤں کا بھیو ہے بہت زیادہ گینری ہے ایکسس گینری حالانکہ کوشٹل ایریا ہے تو کھیتی باڑی بہت زیادہ ہوتا ہے فارمرز کے لیے یہاں پہ بہت اچھا اچھا ڈیولومنٹس ہوتا ہے جسے دیکھیں ہماری جو educated generation ہے انہیں خوز ہونا چاہیے اور یہ جو ہے یہاں پہ کچھا مکان آپ کو بہت کم دیکھنے کو ملے گا کیونکہ آئے دن سائیکلون آتے جاتے رہتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں پکا مکان بنا لیتے ہیں کیونکہ اگر کچھا مکان رہے گا جیسے کہ پوال کا گھر رہے گا ہر سال ڈیامیز ہوتا رہے گا پھر اس ڈیامیز کو بھرتے 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 سالوں نکل جائے گا اسی لئے تھوڑا بہت ابھی کچھا گھر کم دیکھنے کو ملے گا لیکن ہاں میرے گاؤں کے طرف ابھی بھی ہے یہ دیکھیں میری سکل اور لیڈی تھارٹینین ڈیگری کا اثر آ رہا ہے اور سنسکرین لوشن ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ کام نہیں کر رہا ہے کیونکہ میرے جو چک سے وہ آلیڈی ریڈ ریڈ ہونے لگا ہے اور مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ مجھے تھوڑا سا جلن بھی فیل ہو رہا تھا میرے چکس میں نیکی ریا میں کیونکہ بہت زیادہ دھوپ تھا پونی ٹیل میں بنا دی تھی لیکن سویٹنگ کے وجہ سے جو ہیار بھگ گیا تھا اس لئے مجھے پونی ٹیل کو کھول دینا پڑا نہیں تو جب ہیار سویٹ کے وجہ سے ہمارا ہیار ویٹ ہوگا اور ہم ہیار باز کر لیں گے تب ہمارا ہیار بہت ڈیمیز ہو جاتا ہے ہیار پھول بہت زیادہ ہوتا ہے اس لئے میں ہیار کو کھول دی تھی یہ شروعات ہو رہا ہے میری گاؤں کا راستہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو تھوڑا بہت کچھا مکان ملے دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے یہاں سے ہم لکھ لیتے ہیں لیپٹن اور مین روڈ سے ہمارا گھر بہت ہی پاس رہتا ہے اپروس میں 500 میٹر 5-700 میٹر کے اس پاس رہتا ہے میرا گھر اور لیپٹ سیڈ میں جو مکان دکھاؤں گی وہ میرا سکول ہے جو مجھے میرا جو بچپن ہے وہ وہیں پہ گجرا ہے بہت سارا یادے ہیں بہت سارے چیزیں وہاں سے جوڑی ہے جو کی بیس ہے میرا لیکن ہاں حالانکہ یہ راستہ سے میں کبھی بھی جاتی ہوں تو مجھے ہمیں سانیا لگتا ہے پتہ نہیں کیوں لیکن ہانیا لگتا ہے یہاں پہ آپ کو صرف کھیتی ہی دیکھے گا کیونکہ لوگ یہاں پہ بہت کم رہتے ہیں اور کھیتی باڑی بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہاں پہ ایک مچھوٹا سا مندیر ہے میرے گھر کے پاس جو کی ماں کی مندیر ہے اسے ہم کبھی بھی یہاں سے گجرتے ہیں تھوڑا سٹھیر جاتے ہیں اور ماں کو پرنام کر لیتے ہیں تھا کہ آنے والے کل اور گجرا ہوا کل اور جو بگ بگت گجر رہا ہے وہ ہر سب کچھ اچھا ہو یہ میرے گاؤں میں دیکھئے یہ تھوڑا بہت کچھا مکان ہے یہ سیڈل کاشٹ کے گھر ہے یہ جو ایریا ہے سیڈل کاشٹ کا ہے ان کو کروس کر کے ہم ہمارے ایریاز میں جاتے ہیں اور یہاں پہ لوگ بہت اچھے بہت پیارے لوگ رہتے ہیں یہ آ گیا میرا گھر جسے دیکھ کے مجھے ہمیں احساس خوشی ہوتی ہے پتہ نہیں یہ ایک عجیب سے ایموشنس جڑا ہے جو مجھے ہر کسی کے گھر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے جیسے ہم لوگ باہر رہتے ہیں اور جب گھر پہنچ جاتے ہیں ایسا لگتا ہے ہائے جنت آگے اب کوئی ڈینسن نہیں ہے لیکن یہ گھر کو دیکھ کے مجھے ہمیں ساتھ سے بہت ہی زیادہ اچھا لگا ہے کیونکہ ایک ایموشن ہے میرا گھر ہر کسی کا ہوتا ہے یہ پتہ ہے لوگیز نکال رہے تھے میری بھائی میری بھائی ٹرک میں تھے تو وہ بولے کہ ہم کیا میرا کے سامنے نہیں آئیں گے تو ہم بلے ٹھیک ہے کبھر کبھی ملا دوں گی آپ لوگوں کو یہ میرے بھائی کا روم ہے میں آ گئی تھی اور میرے حالات بہت جاتا خراب تھا اس کے بات میں ساوار لی تھی اور کھانا کھا کے سو گئی تھی کیونکہ مجھے کرنا تھا سامنے کو سکین کیار اور آج دی آئی وائی کرنے کے لیے بلکل بھی ٹائم نہیں تھا اس لئے میں پہلے فیسواس کی فیسواس کا اچھے سے کی کیونکہ already ڈرشٹ ڈرٹ تھا میرے سکین میں کیونکہ میں آکے نورمال ساوار لی تھی ہلڈی بیسن دہی کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا تو ساوار آپ کرنا چاہیے اپنی سکین کے لیے نیکسٹ میں اپلائی کر رہی ہوں ever youth کا سکراب چونکہ ہماری جو سکین میں ایکسٹر ڈرٹ ہو ایکسٹر ڈرٹ ہوگا تو سارے نکالنے کے لیے میں یہاں پہ اچھے سے سکراب کر رہی ہوں یہاں پہ مجھے ڈی آئے کرنے کا مطلب بہت زیادہ من رہتا ہے لیکن ٹائم بلکل نہیں تھا کیونکہ نیکسٹ ہی تھا میرا انگیجمنٹ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ سیار کروں گی انگیجمنٹ کے سارے ریچولز حالانکہ ویڈیوز اتنا زیادہ نہیں آیا ہے لیکن ہاں فوتوز بہت زیادہ چیزیں سیار کروں گی میرے گیٹ اپ بھی سیار کروں گی تو جب دیکھتے رہیے گا میرے چینل میں اور آپ ویڈیو پسند آئے دن پلیز لائک کیجئے گا سیار کر دیجئے گا اور سسکراب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اور ایک سکایا تھے آپ لوگوں کے پاس اگر ویڈیوز نہیں آرہا ہے تو انسکراب کرنے کی کیا ضرورت ہے میری جان ویڈیو آج آئے گا تھوڑا بہت تو ادھر ادھر لائف چلتا رہتا ہے نا کنسیسٹنسی رکھنا چاہتی ہوں میں ویڈیو میں لیکن کیا کروں انگیجمنٹ اتنا جلدی جلدی فکس کروائے تھے گھر والے کہ میں خود بھی بھاگ بھاگ کے سارے کام کی ہوں اگر آپ کوئی کی نہیں ہے تو آپ کوئل پوچھا چینل میں چیک آؤٹ کر سکتے ہو وہ اس کا ریبیو کر دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ وہ میرے ساتھ ہم میں ساسے تھے تو ان کا چینل اگر آپ لوگ نہیں دیکھے تو جا کے ضرور دیکھئے گا ٹھیک ہے سٹیم لینے کے بعد تھوڑا سا میرے نوز ایریہ میں بلاک ہیڈ سوائٹ ہیڈ ہوتا ہے تو وہ اس کو ڈکاہ پین اپ کر دی ہوں تاکہ اچھے سے کلین ہو جائے میرا سکین اور اس کے بعد میں پیل اپ ماسک اپلائی کر رہی ہوں تاکہ ایکسٹرا گلو آر ہو جو بھی ڈرٹ ہو جو بھی ایمپریٹیس ہو وہ پوری طرح نکلے میری سکین سے مطلب بھاگے میرے سکین سے کیونکہ میں تین دن چار دن سے کوئی بھی سکین کیا نہیں کرنے کا ٹائم مل رہا تھا کیونکہ ساپنگ تھا بہت سارے جیجے چل رہا تھا فون کالز بہت جاتا تھا اس لئے بلکل بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا اس کے بعد میں اس کو ریموو کر دی تھی جب ڈرائے ہو گیا تھا نیکسٹ میں یہاں گوڑ بھائز کا روز ہیپ فیس پیاک اور میں بات پتہ ہے کس سے کر رہی ہوں گیس کیجئے نو 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 اس سے نہیں جس سے انگیجمنٹ ہونے والا ہے اس سے بات کر رہی ہوں جو میرے بچپن کا دوست ہے پوجہ ٹھیک ہے اس کا چینل ہے کول پوجہ اگر آپ لوگوں کو بلوگنگ دیکھنا پسند ہے فیشن میں پسند ہے گھر کیسے سجانا وہ پسند ہے تو اس کا چینل جرور سے جرور چک آؤٹ کریں بہت اچھا اچھا ویڈیوز آ رہا ہے اس کی چھوڑی سی بیٹی ہے مشٹی وہ بہت ہی پیاری ہے آپ اس کو دیکھو گے نا خوز ہو جاؤ گے سچی میں آپ کا دین بن جائے گا حالانکہ اس کے بعد بات کرتے کرتے میرے اپنا فیش پیاک اپلائی کر دی تھی ڈرائی ہونے کے بعد فیش واس کرنے کے بعد یہاں پر میں اپلائی کر رہی ہوں روز ہیپ گوڑ بھائیپس گوڑ بھائیپس کا روز ہیپ فیش سیرم اور اس کو اپلائی کرنے کے بعد میں چلی گئی تھی روٹی بنانے میری ممی کے ساتھ کیونکہ میری ممی اکیلی کھانا بنا رہے تھے نیچے تو میں سوچی کہ چلو چل دی سے ان کو ہیلپ کر دیتے ہیں اور میں اپنا ہیار کیار نورمالی کی تھی اور نورمال سٹینر اپلائی کی تھی اور کچھ بھی نہیں یہ تھا میرا سکن کیار انگیجمنٹ سے پہلے اور یہ میرے ہیار کا ٹکشور جو کہ مجھے بہت پسند آیا لیکن ہاں ایک چیز ہے ہیار فال بلکل بھی کم جائے گا اگر آپ لوگ وہ ہیار آئل یوز کرتے ہو تو میری انرجی بلکل بھی نہیں ہے آج ویڈیو میں بات کرنے کے لئے آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک بابائی ٹک یا لیو آل